بسم اللہ الرحمن الرحیم افصال الورد کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بھی زوہائی ائر شو سے متعلق ہے اور یہ ویڈیو بہت دلچسپ اور معلوماتی ہونی والی ہے ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک ضرور دیکھیں یہ والی ویڈیو تھوڑی لیٹ ہے خیر یہ بھی زوہائی ائر شو سے ہی متعلق ہے اور اس میں چین نے اپنے ایج کیو سسٹین ائر ڈیفنس سسٹم کا اب تک کساب سے جدید ورسن پیج کیا ہے جو کہ ایک سپورٹ کے لیے بھی اوپن ہے اور اس کو ایج کیو سسٹین ایف ای کا نام دیا گیا ہے میزائر سسٹم کو بنانے والی کمپنی کا نام شنگائی اکیڈمی آف سپیس فلائی ٹیکنالوجی ہے یہ اس کی سسٹم کا اپگریڈڈ ورسن ہے جو پاکستان استعمال کر رہا ہے الوائی ایٹی پر الوائی ایٹی کی نسبت اس کی رینٹین گناہ سے زیادہ ہے اس کی کچھ خصوصیات کی بارے بات کریں تو اس سسٹم کا ریڈار ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ایری ریڈار ہے جو کہ تین سو ساٹھ ڈگری کی کوریج رکھتا ہے اور منفی تین سے اسی ڈگری تک کے ذاویہ تک سکینڈ کر سکتے ہیں یہ ریڈار ملٹی موڈ اور ٹارگٹ ٹریکنگ کے علاوہ فائر کنٹرول ریڈار کے طور پر بھی کام کرتا ہے اس کی رینج کی بات کریں تو یہ دو سو پچاس کلی میٹر کی رینج سے لڑاکہ تیارے کے سائز کے حدث کو دیکھنے کی صلاحیت کا حامل ہے اس کے علاوہ یہ ہر قسم کے محول میں کام کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے اور اس میں دو سر دشمن کی شناخت کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے یہ ایک وقت میں بارہ اہداف کو ٹریک کرنے اور آٹھ کو انگیج کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے اور ان آٹھ اہداف پر یہ سولہ میزائل داگ اور ان کو گائیڈ کر سکتا ہے اب بھی سسٹم کے میزائل کی بات کریں تو یہ ایک سو ساٹھ کلی میٹر کی رینج تاکہ اہداف کو انٹرسپیٹ کر سکتا ہے اس کی کم سے کم رینج تین اشاریہ پانچ کلی میٹر کی ہے اور یہ پندرہ میٹر سے لے کر سائز کلی میٹر تاکہ بلندی تاکہ اہداف کو انٹرسپیٹ کر سکتا ہے میزائل سال فیلڈ راکڈ موٹر سے لے سے اور قریباً مارک چار اشاریہ دو کی رفتار کا حامل ہے یہ کنفرم نہیں پر غالباً اس میں تھرسٹ ویکٹیرنگ کی صلاحیت بھی موجود ہے اور یہ میزائل 35 جی تک کے میں نیوز کر سکتا ہے اس کی سیکر کی بات کریں تو اس میں سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ سیکر موجود ہے جو کہ ڈوائل موڈ یعنی کہ ایکٹیو اور پاسیف دونوں موڈ میں کام کر سکتا ہے یہ سسٹم کئی طرح کے فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل ہے جن میں لڑاکہ تیارے ہیلیکاپٹرز ڈرونز کروز میزائل سب سونک اور سپرسانک اور اس کے علاوے یہ ٹیکٹیکل بلیسٹک میزائل کو بھی انٹرسپیٹس کر سکتا ہے میزائل ایک چھین بائچین ٹرانسپورٹر ایڈیکٹر لانچر پر نصب لانچ ٹیوب میں موجود ہے اور ایک لانچر پر ایسی چھین ٹیوب نصب ہوتی ہیں زیر نظر تصویر میں زہائی ائر شو میں اس کے ڈسپلیے کیے گئے میزائل لانچر ٹرک کو دیکھا جا سکتا ہے دارے ویورز امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی آئے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹیکنالوجی پر مبنی ویڈیو آپ کو ڈیلی بیسک پر مل سکیں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تابتہ کے لئے اللہ نیکی بارا